ایک شکاری کے لیے شکار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہر شکاری کی لائف اس کے شکاری کے ہاتھ میں ہوتی ہے شکاری کو اگر اپنے شکار پر رہم آ جائیں تب بھی اس شکار کی جان بچ پائے گی لیکن اگر کبھی شکار کے ہاتھ میں طاقت آ جائے تو کیا شکاری اپنے شکار سے بچ پائے گا یہ ہم آج کی کہانی میں دیکھنے والے ہیں اس مووی کا نام ابڈکٹیڈ اور مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے ریڈلی نام کے ایک آدمی کی آواز سے ریڈلی کسی کو بھاگنے کو کہہ رہا تھا اور موقع ملتا ہے کوئی ریڈلی سے دور بھاگ گئی رہا تھا لیکن ریڈلی اس پر گولے چلا دیتا ہے پھر اس کو کار کے ڈککی میں ڈال کر ریڈلی اس کو ایک پنچ مار کر بہت گالیاں دیتا ہے ریڈلی کا یہ ویکٹم کون تھا اور ریڈلی ایسا کیوں کر رہا تھا یہ ہم آگے کہانی میں جانیں گے پھر مووی کی کہانی ایک کرگستان کے جنگل سے شروع ہوتی ہے ریڈلی اپنے ایک شکار کو مارنے کے وہاں پر رکا ہوا تھا اور گولی چلا کر ایک جانور کو مار ڈالتا ہے تب ہی ایک گاڑی میں دو لڑکیں جنگل کی طرف گومتے ہو آتے ہیں جن کو دیکھ کر اس بار ریڈلی ان کا شکار کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے پہلے وہ گاڑی کے ڈرائیور کو گولی مارتا ہے اور دوسرا لڑکا کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ریڈلی اسے بھی گولی مار کر اس کی جان لے لیتا ہے ریڈلی اپنے شکار کی ہوئے جانور کو لے کر گھر کی طرف چلا آتا ہے اور انسانوں کا شکار ریڈلی کے لئے ایک کھیل جیسا تھا اس کو انسانوں کی جان لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ریڈلی کے گھر میں ہم ویلورا نام کی اگلنگی کو دیکھتے ہیں جس کو ریڈلی نے قید کر کر رکھا ہوا تھا ویلورا کے پیروں کو بھی ریڈلی نے چین سے باندھ کے لاک کر کر رکھا ہوا تھا جس وجہ سے وہ بھاگ نہیں سکتی تھی ویلورا کے سر پر بھی ہم چھوٹ کر اشان دیکھ پاتے ہیں مطلب کہ ریڈلی اسے فیزیکلی بھی ابیوس کیا کرتا تھا ویلورا کے موں کا ٹیپ کھلتے ہی وہ مدد کے لئے چلانے رکھتی ہے پر وہاں پر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا تو اس کی مدد کے لئے وہاں پر کون آتا ریڈلی ویلورا کو چاکو سے ڈراتا ہے اور اسے نورملی بات کرنے کو کہتا ہے ان دونوں کی باتوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کڈنیپ کہنے سے پہلے ہی وہ دون ایک دوسرے سے اچھے سے ملتے ہیں ویلورا ریڈلی کو چھوٹ دینے کے لئے کہہ رہی تھی لیکن ریڈلی اس کی باتوں کو پری طرح سے اگنور کر رہا تھا اس کے بعد ہمیں پاسٹ کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر ریڈلی نے ایک دوسری لڑکی کو کڈنیا پر کے اس کو چین سے باندھ کر رکھا ہوا تھا اور اس لڑکی کو اس نے گولی مار کر اس کی بھی جان لے لیتی کیونکہ آن لین ڈیٹنگ سائٹ پر ریڈلی کو اب ویلورا مل گئی تھی پھر وہ ویلورا کو اپنے جان میں فسانے کے لئے ڈیٹ پر نکل جاتا ہے ویلورا کے پہلے جو لڑکی ریڈلی کے وکٹم تھی اس کا خون ابھی بھی بیٹ پر لگاوا تھا مطلب کہ ریڈلی جارہ ٹائم تھی ایک لڑکی کو اپنے پاسپن نہیں رکھتا تھا اس کے پہلے کے وکٹمز کے بارے میں ریڈلی ویلورا کو بتا رہا تھا تاکہ ویلورا کے مند میں اس کیل در بیٹ جائے اور وہ بھاگنے کے بارے میں کبھی سوچے بھی نہیں ریڈلی ویلورا سے یہ پوچھتا بھی ہے کیا وہ تیج بھاگ سکتی ہے کیونکہ ریڈلی سے بچنے کے لیے اسے تیج بھاگنا تھا ویلورا پھر اپنے بچپن کے ٹائم وہ یاد کرتی ہے جہاں پر وہ اپنے گرین فادر اسمیت کے ساتھ میں شکار کے بارے میں سیکھ رہی تھی ساتھی وہ ویلورا کو اپنے شکار سے بھی تیج بھاگنے سکھا رہا تھا اور اگر ویلورا خود ہی شکار ہو جائے تو کبھی بھی بھاگنے نہیں چاہیے نہیں تو شکاری سوچتا ہے کہ شکار اسے ڈر گیا ہے یہ سبھی باتیں بھی اسمیت ویلورا کو بتا رہا تھا اب وہ پریزن ٹائم میں ویلورا ریڈلی کو کہتی ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں بھاگے گی چونکہ وہ ڈر کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈلی اب اونلین ڈیٹنگ سائٹس پر نئے لڑکی کو اپنے شکار کے لئے ڈھونڈ رہا تھا ریڈلی کو ویلورا باقی لڑکی سے الک لگی تھی تو اس لئے اس نے ابھی تک ویلورا کو نہیں مارا تھا ریڈلی پھر ویلورا کو وہ لڑکی دکھاتا ہے جس کے ساتھ میں وہ ڈیٹ پر جانے والا تھا اور اس لڑکی کو ویلورا جانتی تھی اب ریڈلی کے بھاہر جاتے ہی ویلورا خود کے سیفٹی کے لئے کوئی چیز جھنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر ریڈلی آ کر اس کو اپنی گن دکھا کر اسے جان سے مانے کی دھمگی دیتا ہے پھر ریڈلی اپنا لیپ ٹاپ اور شاکو لے کر بھاہر چلا جاتا ہے ریڈلی کے جانے کے بعد میں ویلورا اب گھر سے نکلتی ہے لیکن اس کے پیر میں ابھی بھی وہی چین لگی ہوئی تھی اور ایک کلاڑی سے ویلورا اس چین کو کٹنے کے بھی کوشش کرتی ہے لیکن وہ چین اس سے نہیں ٹوٹتی ہے اور چین کے ساتھ میں وہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی اس طرف ریڈلی ایک شاپ میں اپنا ڈیٹ کے لئے کچھ چیزیں لینے آتا ہے وہیں پر ویلورا کے گرن فادر اسمیت ان کے ایک دوست کیتلین سے باتیں کر رہے تھے اور اسمیت بھی ویلورا کو ڈون رہا تھا شاپ سے بھاہر آنے کے بعد میں ریڈلی اور اسمیت کے بیچ میں باتیں ہوتی ہیں لیکن اسمیت کو پتا نہیں چلتا ہے کہ ریڈلی نے یہ ویلورا کو کڈنیپ کر کے کید میں رکھا ہے اب باتوی باتوں میں اسمیت اور کیتلین کے ساتھ ریڈلی کے تھوڑی کہا سونی بھی ہو جاتی ہے جس کے بعد میں ریڈلی اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے گھر واپس آنے کے بعد میں ریڈلی کو ویلورا اپنے روم میں نہیں دکھائی دیتی ہے اور تب ریڈلی جیدہ ٹینچن نہیں لیتا ہے اسے پتا تھا کہ چین کے ساتھ میں ویلورا جیدہ دور تک نہیں باگ پائے گی دوسری طرف ریڈلی کی باتیں کیتلین کو کچھ عجیب لگتی ہے تو اسی لئے وہ ریڈلی کے گھر کی طرف جانے لگتا ہے یہاں پر ویلورا ایک کلانڈی لے کر ریڈلی کو ماننے کے لئے گھر کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی ویلورا کو دھوڑا پریشان کرنے کے بعد میں ریڈلی ویلورا کو روم میں بند کر دیتا ہے وہ تب تک کیتلین ریڈلی کے گھر تک آ گیا تھا اور کیتلین کو آتا دیکھ کر ریڈلی گن لے کر چھوپ جاتا ہے گھر کے اندر ویلورا آوچ کر رہی تھی اسی لئے کیتلین کو جلدی ایک کلکری سے ویلورا دکھ جاتی ہے لیکن وہ ویلورا کی مدد کر پاتا اس سے پہلے ریڈلی دور سے کیتلین کے سر پر گولی مار کر اسے جان سے مار ڈالتا ہے ریڈلی پھر ویلورا کو اپنے ساتھ میں کیتلین کی ڈیڈ بوڈی کو دفنانے کے لئے لے جاتا ہے لیکن ریڈلی ویلورا کو کیتلین کی ڈیڈ بوڈی ٹچ کرنے نہیں دیتا ہے ریڈلی نے اپنا چھوٹا سا فلور گارڈن بنایا تھا جو کی اس کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ تھا ویلورا کو بھی ریڈلی اس گارڈن کو ٹچ نہیں کرنے دیتا تھا اب اسی ٹائم ریڈلی کے ڈیٹ والی نئی لڑکی لینا ریڈلی کا گھر کے طرف آتی ہے لیکن ریڈلی کو ویلورا زیادہ پسندتی تو اس لئے وہ لینا کا شکار کرنے کے بارے میں سوچتا ہے لینا کو دیکھ کر ویلورا اسے بھاگنے کو کہتی ہے اور ریڈلی کے ہاتھ میں گرن دیکھ کر لینا بھی وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن کچھ دور جانے کے بعد میں ریڈلی لینا کا بھی شکار کر لیتا ہے ویلورا نے سوچا تھا کہ اگر لینا بچ جائے گی تو کسی نہ کسی کو اس کے بارے میں پتا چلی جائے گا اور وہ ریڈلی کے کیت سے آزاد ہو پائے گی لیکن لینا کی موت کے ساتھ میں ویلورا اس امید کو بھی کھو دیتی ہے پھر کچھ دور ریڈلی لینا کو بھی دفنانے کا کام میں لگ جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو مار کر دفنانے کے بعد میں ریڈلی ان کے خبر پر ایک چھوٹا سا گارڈن بنا دیتا ہے اس بار ویلورا ریڈلی پر ایک پلاسٹک بوٹل سرمنا کرتی ہے لیکن ریڈلی کو اس سے ذرا سے بھی چھوٹ نہیں آتی ہے ریڈلی گسے میں ویلورا کو بھی اس بوٹل سے مارتا ہے جس سے کہ ویلورا بھیوچ ہو جاتی ہے پھر ہمیں ویلورا اور اس کے گرن فرنے اسمیت کا پاسٹ دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ویلورا جب چھوٹی سی تھی تو اس کے پرنٹ کی موت ہو چکی تھی اور ویلورا کو ان کا فیس بھی یاد نہیں تھا اسمیت ویلورا کو ان کی سکھائی باتیں دماغ میں اور ان کو دل میں یاد رکھنے کو کہتا ہے وہ یہ بھی پرومیس کرتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ اس کے ساتھ برائیں گے کہانی پھر سے پریزنٹ میں آتے ہیں جہاں پر ریڈلی سوچتا تھا کہ ویلورا اس سے بھی پیار کرتی ہے اور وہ ویلورا کو جب جستی اپنی گرن فرن بنا کر اس کو گرن فرن کے طرح بیہو کرنے کے لئے مجبور کر رہا تھا ویلورا ریڈلی کو سمجھا رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بیلونگ نہیں کرتی تھی اس کی دونیاں الگ ہیں اور اس طریقے سے ریڈلی کبھی بھی اس کا پیار حاصل نہیں کر پائے گا لیکن یہاں پر ریڈلی ویلورا کی ساری باتیں اینور کر دیتا ہے اور سانتی ریڈلی ویلورا کو سمجھا دیتا ہے کہ اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گی تو اس کی بھی حالت لینا کی جیسی ہوگی لیکن پھر بھی ویلورا کیلئے ریڈلی اس کے پیر سے چین کو کھل کر اسے ایک بر بھاگنے کیلئے مکہ دیتا ہے تب ویلورا ریڈلی کو کیک کر کے اس کے گھر سے بھاگنے لگتی ہے لیکن سامپ کو دیکھ کر ویلورا ڈر جاتی ہے اور تب ریڈلی پہلے تو اس سامپ کو گولی مار دیتا ہے پھر دوسری گولی مار کر ویلورا کی ایک اونگلی کے ٹکلے ٹکلے کر دیتا ہے درد کے مارے ویلورا چلدانے لگتی ہے اور ریڈلی کچھ ویلورا کے پاس آ کر اس کی اونگلی کا کھن روکنے کے لیے اس کی انگلیوں پر کپڑ باندھ دیتا ہے پھر ویلورا کو وہ چین سے لڑکا کر اس کو جب بجیستی نلاتا ہے اسی رات لیٹلی گھر میں ویلورا کے لیے ایک ڈیٹ پلان کرتا ہے اور ویلورا کو جب بجیستی باندھ کر لیٹلی اسے کھانا کھلا رہا تھا اور وہ اسے اس کے ساتھ میں ایک گرفرنڈ کے جیسے بھیو کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا ویلورا سوچ رہی تھی کہ اگر وہ ریٹلی کے ساتھ میں اچھا بھیو کرے گی تو ریٹلی اسے چھوڑ دے گا لیکن ریٹلی کے مطابق لوگوں کا مدر کر کے وہ دنیا کے لیے بہت اچھا کام کر رہا تھا اور اس کے مدر کی وجہ سے پوپلیشن بھی کم ہو رہی تھی ریٹلی ایسا بھی سوچتا تھا کہ لوگ اس کے اوپر ایک دن ڈوکیمنٹر بھی بنائیں گے ریٹلی سے پریشان ہو کر ویلورا ایسا ایمیجن کر رہی تھی کہ اس نے ایک وگ سے ریٹلی کی آنکھیں نکال دی ہے اور اس نے ایک چاکو سے ریٹلی کے اوپر حملہ کیا ہے لیکن اصلیت میں ایسا کرنے کے لیے ابھی ویلورا کی ہمت نہیں تھی ڈیٹ کے بار میں ریٹلی ویلورا کے ہاتھ کو کھول دیتا ہے اور ویلورا کو ایسا لگ رہا تھا کہ ریٹلی اسے چھوڑنے والا ہے لیکن الٹا ریٹلی ویلورا کو روم میں بند کر دیتا ہے اس پر ریٹلی نے روم کو بڑی اچھے سے سجایا تھا تاکہ ویلورا کو گھر کے دیتا فیل ہو ریٹلی چاہتا تھا کہ ویلورا اس کے ساتھ میں اچھے سے پیار کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہو تو اس لئے ریٹلی نے ویلورا کا ریپ نہیں کیا تھا وہ ویلورا کو موقع دی رہا تھا کہ وہ اسے پیار کر رہے لیکن اس پر ریٹلی کو ویلورا بہت زیادہ پسند آئی تھی اگر ریٹلی کو کوئی دوسری لڑکی پسند آ جاتی تو ویلورا کو ابھی تک زندہ نہیں چھوڑتا اب اگلی اس پر ریٹلی ویلورا کے لئے بڑی اچھے لاتا ہے اور اسے زبردستی کس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ویلورا اسے پیار نہیں کرنے والی تھی اس کے لئے ریٹلی بس ایک منڈر تھا ریٹلی پھر ویلورا کو بھار لے جا کر اسے اس طریقے سے فاسی پر لٹکاتا ہے تاکہ ویلورا مرے نہیں لیکن اس کو اس پوزیشن میں بہت تکلیف ہو اسی طرح اتنی دھوپ میں ویلورا کو بہت تائم تک لٹکا رکھتا ہے پھر بہت دیر کے بعد میں ویلورا کی رسیہ کھول کر اسے گارڈن تک لے جاتا ہے اور وہاں سے ویلورا باغنے کوشش کرتی ہے لیکن ویلورا اسے پکڑ لیتا ہے تب ویلورا فائٹ بیک کرتی ہے لیکن ویلورا کو یہ سب ابھی بھی ایک مزاک لگ رہا تھا ان کے لڑائیوں کی وجہ سے ایک لاشکہ چیمین سے نکل جاتا ہے جسے ویلورا گلتی سا ٹچ کر دیتی ہے اسے دیکھ کر ریڈنی ویلورا کو نلانے لے جاتا ہے وہاں پر بھی ویلورا ریڈنی کا سر کو پانی میں دبا کر اسے ماننے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس سے ریڈنی کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تب ریڈنی بھی ویلورا کا سر پانی میں دبا کر رکھتا ہے جس سے کہ ویلورا بےوش ہو جاتی ہے پھر ریڈنی ویلورا کو روم میں لے کر سلا دیتا ہے اب اگلی صبح جب ویلورا اپنی نین سے اٹھتی ہے تو ریڈنی اس کے سامنے نیکڈ ہو کر نہا رہا تھا اور تب ویلورا واپس ہو جاتی ہے یہاں پر ویلورا کے گرن فادر اسمیت ویلورا کو ڈونٹا ڈونٹے ریڈنی کے گھر تک آ گئے تھے اور ریڈنی کے بھیور سے ہی ان کو پتا چل گیا تھا کہ ریڈنی نہیں ویلورا کو کچھ کیا ہوگا اوپر سے ریڈنی کے ملنے کے بعد سے ہی کیتلین بھی گیا تھا اسمیت اپنے گن دکھا کر ریڈنی کو ویلورا اور کیتلین کے بارے میں پوچھتا ہے ریڈنی نہ تو اسمیت کی گن سے ڈرتا ہے اور نہ ہی اس کا ویلورا اور کیتلین کے بارے میں کچھ بھی سیدھا جواب دیتا ہے اسمیت کی آواج سن کر ویلورا باہر آتی ہے اور ویلورا اسمیت کو ریڈنی پر شوٹ کرنے کو کہتی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں درد ہونے کی وجہ سے اسمیت ریڈنی کو شوٹ نہیں کر پاتا ہے اور ریڈنی ویلورا کے پیر کی چین کی چابی اسے دیکھ کر اپنے کپٹل لے کر گھر کی دوسری طرف چلا جاتا ہے اپنے پیر کی چین کو کھول کر ویلورا اسمیت کو روم کے اندر لے جا کر ویٹ پر سلا دیتی ہے اور تب ویلورا اسمیت کو بتاتی ہے کہ وہ بھاگ نہیں سکتی ہے اگر وہ بھاگے گی تو ریڈنی اسے بھی کیتلین اور باقی لڑکیوں کی طرف گلی مار دے گا کبھی کبھی شکار کو بچنے کے لئے اسے شکاری پر بھی حملہ کرنا پڑتا ہے دوسری طرف ریڈلی دور چھپ کر گن لے کر ویلورا اور اسمیت کو ماننے کے لئے رکھا ہوا تھا اور ریڈلی کا دھیان جب دوسری طرف تھا تو ویلورا روم سے نکل کر ایک شاول اپنا ساتھ میں لے لیتی ہے ویلورا کو اپنی پاسٹ کی پتے یاد آتی ہے جب اس کے گرینڈ فادر ویلورا کو سمجھا رہے تھے کبھی کبھی شکار کرنے کے لئے ہم لوگ کمجھر پڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کو سٹرونگ ہو کر شکار کرنا چاہیے اس ٹیم ویلورا چھوٹے تھی اور جانور کو ماننا اسے اچھا نہیں لگتا تھا لیکن اسے گرینڈ فادر نہیں چاہتے تھے کہ ویلورا کبھی بھی کمجھر پڑے تو اس لئے ویلورا کو شکار پر جانور کو ماننا پڑتا تھا پریزنٹ ٹیم میں اسمیت ویلورا کو صلاح دیتا ہے کہ جب وہ بہار جائے گا تو ریڈلی اس پر گولی چلائے گا تب وہ ویلورا کو پتا چل جائے گا کہ ریڈلی کس طرف ہے اور اسی ڈائریکشن میں اسمیت ویلورا کو ریڈلی پر گولی چلانے کو کہتا ہے اسمیت پھر بہار جا کر ریڈلی کو بلاتا ہے اور کھڑکی سے ویلورا گن لے کر ریڈلی کو ماننے کے لئے رکی ہوئی تھی ریڈلی پھر اسمیت کا سینے میں گولی مارتا ہے اور تب بھی ویلورا بھار آکر ریڈلی پر کئی ساری گولی چلا دیتی ہے لیکن اسے ایک بھی گولی نہیں لگتی ہے اپنے گرین فردہ اسمیت کی موت پر ویلورا بہت زیادہ روتی ہے ویلورا پہلے تو اپنے گرین فردہ کی لاش کو کپڑے سے ڈھک دیتی ہے اس کے بعد میں ریڈلی کے گارڈن میں تیل ڈال کر اس میں آگ لگا دیتی ہے ریڈلی کو اپنے گارڈن سے بہت پیار تھا اور گارڈن کے اس طرح جلا دینے سے وہ بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے ریڈلی آنکھ کو بجانے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے اوپر سے اس کے وکٹم کا کنکال جمین سے ملنے پر ریڈلی کافی ڈر جاتا ہے ریڈلی اپنے ہاتھ دونے جاتا ہے اور وہاں بھی ویلورا نے اس کے وکٹم کی لاش لٹکا دی تھی ویلورا کو پتا تھا کہ ریڈلی لوگوں کو مارتا جرور تھا لیکن لاشوں کو ٹچ کرنے سے ریڈلی ڈرتا تھا اس کو ڈرانے کے لئے ویلورا نے یہ سب کیا تھا ویلورا روم میں چھپ کر دور کو بند کر لیتی ہے لیکن کچھ ہی ٹائم میں ریڈلی دور کو توڑ کر اندر آ جاتا ہے ریڈلی کو مارنے کے لئے ویلورا نے جو گن پکڑے ہوئی تھی اس میں بھی گولیاں نہیں تھی اور تب ویلورا ایک بھاری چیز سے ریڈلی پر اٹیک کر دیتی ہے جس سے کہ ریڈلی وہیں پر بہوچ ہو جاتا ہے پھر کچھ ٹائم کے بعد میں ریڈلی کے جب آنکھیں کلتی ہے تو اس کی ناکھ ٹوٹ گئی تھی اور اس کو بہت چھوٹے بھی آئی تھی اور ویلورا نے ریڈلی کو اسی طرح چین اور ریسیوں میں بند کر رکھ دیا تھا جس طریقے سے اس نے ویلورا کو پہلے رکھا ہوا تھا ریڈلی کو ہوش میں آتا دیکھ کر ویلورا ریڈلی کو پھر سے مار کر بہوچ کر دیتی ہے لیکن اس بار جب ریڈلی کی آنکھیں کلتی ہے تو اس کا ہاتھ ایک پور میں فسا ہوا تھا اور ویلورا نے ریڈلی کو ایک چیر پر بان کر رکھا ہوا تھا اور اپنی انگلی کی ہی طرح ویلورا ریڈلی کی بھی ایک انگلی کو کار دیتی ہے ویلورا ریڈلی کے ساتھ میں وہ سب ٹوٹچر کر رہی تھی جو کہ ریڈلی نے ویلورا کے ساتھ میں کیا ہوا تھا پھر کچھ ٹائم کے بعد میں ویلورا ریڈلی کو بھاگنے کو کہتی ہے لیکن وہ ریڈلی کے پیر سے چین کو انہی کھولتی ہے ریڈلی کا کچھ دور تک بھاگنے کے بعد میں ویلورا ریڈلی کو گولی مار دیتی ہے ریڈلی کے پاس جانے پر ویلورا دیکھتے کہ ریڈلی ابھی بھی مرا نہیں ہے تب ویلورا کو اپنے بچپن کی باتیں یاد آتی ہے جب اس کے گرین فادر اس پیتنا اسے کہا تھا کہ کسی بھی جانور کے سفرنگ ختم کرنے کے لئے اسے مار دینا چاہیے اسی باتوں کو یاد کر گئے ویلورا ریڈلی کے سر پر گولی مار کر اس کو جان سے مار ڈالتی ہے اور ان سب کے بعد میں ویلورا ماں سے بھاگ کر دور چلی آتی ہے بیکراؤنڈ میں ہم ریڈلی کی آواز سنتے ہیں جہاں پر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس لئے ویلورا کو پیار کرتا تھا چونکہ ویلورا کبھی بھی اس سے بھاگی نہیں تھی اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے دوستہ اس مووی میں ہم نے دیکھا کہ ریڈلی اولین ڈیٹنگ سائیڈ سے لڑکیوں کو فسا کر ان کو کیڈنیپ کر کے ان کو اپنے پاس سکیت کر کے رکھتا تھا سب ہی لڑکیوں کو وہ ایک موقع دیتا تھا بھاگنے کا وہ جو بھی لڑکی بھاگتی تھی وہ ان کو گولی مار جاتا تھا لیکن ویلورا سب سے الگ تھی اسے اپنے گرینٹ فادر سے ملی شکار کی ٹپس کی وجہ سے اس نے ریڈلی کے پائنٹ کو سمجھ لیا تھا تو اس لئے ویلورا کو کئی پر موقع ملنے پر بھی وہ کبھی بھی نہیں بھاگی تھی ویلورا کے اسی بات کی وجہ سے ہی ریڈلی کو اسے پیار ہوا تھا اور اس نے کبھی بھی ویلورا کو جان سے نہیں مارا لیکن اگر ویلورا بھاگنے کی کوشش کرتی تب ریڈلی اسے جرور مار دیتا اسے پتا تھا کہ وہ ریڈلی کا شکار جرور ہے لیکن ریڈلی جیسے ایک شکاری اکتر سوچ کریں وہ ریڈلی کا شکار سے بچ پائیں اور ایک دن ایسا آیا جب دوسروں کا شکار کرنے والا ریڈلی خود ویلورا کا شکار من گیا تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آؤ ویڈیو پسند آؤ تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سفتراب کریں